موسیقی نمسکار میں راجیب چودری مجھب اسلام میں ایک بڑی چرچت نجم کی لائن ہے کہ ایک روج مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کولے رسول ہے اپنے کیے کہ آپ سجا جلد پاؤں گے سیدھے اے بے نمازی جہنم میں جاؤں گے لیکن پچھلے سبتہ پیساور کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پاکستان کے سوسیادکسینک بم اسپورٹ میں اڑا دیے گئے یعنی ایک اسلامی دیش جو کہتا ہے کہ اس کا وجود کلمے کی بنیاد پر ہوا آخر وہاں مسجد کون اڑا رہا ہے مسجد کون توڑ رہا ہے سوال کو اگر گھما کر تھوڑا سا پیچھے لے چلے تو بٹوارے سے پہلے جب چار اپریل 1947 کو ماؤنٹ بیٹن سے جنہ کی پہلی ملاقات ہوئی تو وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے جنہ کو اکیلے ملنے کے لیے بلایا ان سے پوچھا آپ کو الگ دیش پاکستان کیوں چاہیے جنہ کا جباب تھا ہندو مجھے گوماس نہیں کھانے دے گا نہ نماز پڑھنے دے گا تو مجھے شانتی سے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ پاکستان چاہیے جنہ باہر نکل گیا تو وائس رائے نے چپراسی پر جھلاتے ہوئے کہا کہ کیسا انسان ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے الگ ملک لے گا لیکن ایک پڑھا لکھا انسان بھی وہی مانگ رہا ہے جو ایک مسجد کا ملہ یعنی جس پاکستان میں نماز کے لیے پاکستان لیا گیا تھا اس پاکستان میں آج مسلمان خوپ کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں یا کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کب کہاں سے کوئی گولیوں سے بھون دے یا بم سپورٹ میں اڑا دے پچھلے کئی دن پہلے فرنٹیر کونسٹیبولری کے سینک رحمان جمکہ کاٹا گیا سیر پیٹ سے لٹکا تھا بے جانا کے بچکی بجار کی مکھ گلی کی اورما نو دیکھ رہی تھی کٹے سیر کی آنکھوں میں خوپ کا سبد کوس تھا جس جگہ اس کا سر لٹکا تھا سامنے کی دکان پر کسائی نے مارے ہوئے بکرے لٹکائے ہوئے تھے ہتیاروں نے بڑے فقر سے اپنی فلم بھی بنائی تھی اور فلم سوسل میڈیا میں جاری بھی کی تھی اور پاکستانی سینکوں کو جتا تھا کہ جو اللہ کی فوج سے لڑنے والے کافروں کا یہی انجام ہوگا رحمان جمع کوئی ہندو نہیں تھا خود کو مسلمان لکھتا تھا لیکن پاکستان ہے پہلے کافر کے نام پر بودھ ساپ کیے پھر ہندو سکھ باد میں کافر کے نام پر شیعہوں کو نپٹا گیا اب کافر کے نام پر احمدیہ نپٹائے جا رہے ہیں آتنگ کی خود کو اللہ کی فوج کہتے ہیں اور پاکستانی سینک خود کو مسلمان تو پاکستان میں لڑائی اب مسلمانوں اور اللہ کی فوج کے بیچ ہے پچھلے سال چوبیس اکٹوبر کو فرائیڈے ٹائمز میں جون سے اگست دو ہزار بائیس تک اللہ کی فوج کہنے والے آتنک وادی و دوارہ کیے گئے چالیس حملے میں لگ بگ اڑتالیس سرکشہ کرمی مارے گئے تھے اگر ناغریکوں کی موت بیش میں سامل کر لی جائے تو یہ آنکڑا بڑھ جائے گا اگر آنکڑوں کو ایک سرسری نظر سے دیکھے تو محمد نفیس کی ریپورٹ کے نصار پچھلے سال جنوری سے ستمبر تک تین سو سیتیس حملے اللہ کی فوج نے کیے جس میں سات سو اٹھارہ لوگ مارے گئے جس میں پاکستان کی سینہ اور پولیس کے جوان تتھا عام ناغریک بھی شامل تھے جس میں پانچو کیسی لوگ گہل بھی ہوئے تھے صرف اتنا ہی نہیں مجو کی سنک دیکھے جس پاکستان میں پہلے اسلام کے نام پر کافر بتا کر جین بود ہندو مندر توڑے گئے گرو دوارے اور چرٹ توڑے گئے اب وہاں کئی دن پہلے سرنی مدرسہ چھاپ لوگوں نے احمدیوں کو کافر بتا کر ان کی مسجد بھی توڑ دا دی اس کے علاوہ پاکستان کی سڑکوں پر پچھلے دنوں نارے لگی رہے تھے سیاہ کافر ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی چھوٹے جھوٹے بچے پاکستان سرکار اور سنی ملہوں سے رحم کی بھیق کو یا اپرن کیے گئے سیاہ مسلموں کی جان کی بھیق مانگ رہے تھے جس طرح آج پاکستان میں پاکستان کی سینہ اور پولیس کے جوان سیاہ ہستے رہے چلو کافر کا صفیہ ہو رہا ہے اس کے بعد لاہور اور پیشاور کے شکھوں کو کافر بتایا جانے لگا سیاہ اور احمدیہ مسکرائے کی چلو کافروں کا صفیہ ہو رہا ہے اس کے بعد بہت دو ریسائی کافر ہو گئے سیاہ اور احمدیہ سوچتے رہے کی چلو کافروں سے پیچھا چھوٹا یہودی تو پہلے ہی چلے گئے تھے پارسی بامسکل سے کراچی کے اندر پندرہ سے بیس بچے ہیں سیاہ خوش تھے کی چلو کافر ختم ہوئے پھر احمدیہ مسلم کافر ہو گئے سیاہ پھر مسکرائے کی چلو مجھب کے دسمن گئے اس کے بعد قادیانی اور حاجرہ مسلم کافر ہو گئے شیعہ کو لگا وہاں دین کی ستھاپنا ہو رہی ہے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کچھ دن بعد وہ بھی کافر ہونے والے ہیں اب وہاں احمدیہ اور شیعہ مسلمانوں کے علاوہ آگے کون کون کافر ہے امرین جہدی کی یہ نجم سنیے میں بھی کافر تو بھی کافر میں بھی کافر تو بھی کافر پھولوں کی خوشبوں بھی کافر شبدوں کا جادو بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر گانا اور بجانا کافر مکڈانلڈ کا کھانا کافر برگر کافر کوک بھی کافر ہسی گناہ جوگ بھی کافر تبلہ کافر ڈھول بھی کافر پیار بھرے دو بول بھی کافر سر بھی کافر تال بھی کافر بھنگڑا ناچ دھمال بھی کافر بیٹی کا بستہ بھی کافر بیٹی کی گڑیاں بھی کافر ہسنا رونا کفر کا سودا غم کافر خوشیاں بھی کافر جینز بھی اور گٹار بھی کافر کلا اور کلاکار بھی کافر جو میری دھمکی نہ چھاپے وہ سارے اخبار بھی کافر مندر میں تو بدھ ہوتا ہے مندر میں تو بدھ ہوتا ہے مسجد کا بھی حال برا ہے کچھ مسجد کے اندر کافر کچھ مسجد کے باہر کافر مسلم دیش میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر 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 تو بھی کافر یعنی جب سے پاکستان میں ٹی ٹی پی نے ایک کھیل کھیلنا شروع کیا اب اس میں بھارت کا ہاتھ کہہ کر پلہ جاڑ رہے ہیں افغانستان میں امریکہ جمعیدار ہے کہیں جرائل کا ہاتھ بتا جاتا ہے مسلم انہیں لڑایا جاتا ہے ورنہ یہ تو شانتی سے رہتے ہیں اب اس میں سوال ہے کہ پہلا تو یہی ہے کیا چھپن دیسوں میں صرف آگل لوگ ہیں جو کسی کے بھی کہنے سے مارکارٹ مچا دیتے ہیں دوسرا یہ کہ ایسا کہہ کر صرف آسمانی کتاب کو بچا جاتا ہے اور تیسرا سوال یہ کہ اگر بھارت کے کہنے سے پاکستان میں امریکہ کے کہنے سے افغانستان میں اجرائل کے کہنے سے میڈی لسٹ میں آگ لگا دیتے ہیں تو اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اسلام کی اس مول پرورتی کو ہمیشہ سے دوسرا رنگ دیا جاتا رہا ہے کیونکہ محمد صاحب کے بعد بارہ کھلی پاؤ کا قتل کیا گیا کیا کوئی بتا سکتا ہے اس میں کس کا آت تھا امام حسن کو مکہ کس کے قاران چھوڑنا پڑا انہیں کربلا میں گھیر کر ان کے دوست اور پریواروں کے ساتھ قتل کر دیا گیا جلم کی وہ ایک ایسی کہانی جسے آج بھی سبھی لوگ یاد کرتے ہیں کیا اس میں بھی جرائل کا آت تھا حضرت محمد کی بیٹی فاتیمہ کو حضرت کے دنیا کے جانے سے پچھتر یا پچان میں دن کے بعد ہی قتل کر دیا گیا اس سمیں فاتیمہ کی عمر کے والا اٹھارہ سال کی تھی پھر کچھ ورسوں کے بعد فاتیمہ کے پتی حضرت علی جو مسلمانوں کے خلیپہ بھی رہے ان کا قتل کر دیا گیا پھر حضرت علی اور فاتیمہ کے بڑے بیٹے حسن کا قتل کیا گیا اس کے بعد امام حسین کو کربلا میں مار دیا گیا پھر ان کے بیٹوں کو پھر ان کے بیٹوں کو بیٹوں کو مارا جاتا رہا اور حضرت محمد کے اس گھرانے پر جلم کرنے والے ہمیشہ دوسرے مسلم باد سیا ان کے آدمی سہی ہوگی رہے اس میں کس کا حطرہ امریکہ، روس، یوروپیا دیس، بھارت یا ان کوئی اور سکتی جبکہ پاکستان میں صفحہ صحابہ سنگٹھن 1984 میں بنا تھا اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ سیاہ کافر ہے اور حکومت ان کو کافر قرار دے دے جب سرکار نے ایسا نہیں کیا تو آج ان کو چنچن کر مارا جا رہا ہے صرف سیاہی نہیں پاکستان میں ہجارہ مسلم برادری کویا احمدیہ سمودائے کے پچھلے دسک میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں احمدیہ اور کادیانی مسلموں کا بھی یہی آل ہے پاکستان کے ایک بی بی شی اردو کے سمادہ تاورلے کاک ہے محمد حنید جو لکھتے ہیں کہ یہ سویدن ہینتا ہی پاکستان کا راشتے گون بن چکا ہے وقت لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روکا جا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک سنسطہ کا قصور ہوتا تو بات تھی لیکن یا تو ساری کی ساری سنسطہ ہیں اور سمودائے میں یہ بھاونہ ہے کہ جو مارے جا رہے ہیں ان کام سے کوئی تعلق نہیں کچھ سمیہ پہلے کوئیٹا میں ہوئے بم دھماکوں میں ایک سو پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس میں زیادہ تر ہجارہ سیا تھے ایک ماہ سے بھی کمر سے میں کیرانی روڑ پر دھماکا ہوا 89 لوگ مارے گئے سنی سنگٹھن لسکر جھانگوی نے دونوں گھٹنا ہوگی جمعہ داری قبول کی لیکن کوئی کانونی کاروائی ان پر نہیں کی گئی محمد حنیب کے انصار کچھ سمیہ پہلے 65 سال کی سمیہ مارا حسین کے بیٹے کو پاکستان کی آرمی کے لوگ اٹھا کر لے گئے تب ان سے کہا کہ ہم ان سے کچھ سوال پوچھنے کے لئے لے جا رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں گے اب ان باتوں کو کوئی ڈیڑھ دو سال ہو چکے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے اگر انہوں نے اسے مار دیا یا وہ جندہ ہے تو اسے پورے سہر میں کھوجنے کی کوشش کرتی روتے روتے تھک گئی اور کہہ رہی ہے کہ اجار رستے عجیب منجر ویران گلیا بل بجار بلند ہے کہاں کی خسیا یہاں سہر کی گلیا تو لہو لہو ہے اب اس کے بعد بھی کوئی اسلام کو شانتی کا مجھب بتائے تو سوال ضرور پوچھنا کی وہ شانتی ہے کہاں آخر کونسی شکشمدرسی دربین یا ہینڈلین سے وہ شانتی دکھائی دے گی ساتھ دنیا کا سب سے انسلجہ سوال بھی یہی ہے کہ جو آج پاکستان کی مسجد میں مارے گئے سو سینی کو کی بیوپتنیاں پوچھ رہی ہے کہ اسلام میں شانتی کہاں ہے پیساور میں جو بمی سپورٹ ہوا پاکستان سرکار کے منتری اب کھلے ہم کہنے لگے ہیں کہ ہم نے یہاں تنکی بنائے آج وہ ہمیں ہی ڈس رہے ہیں جو جنگ چھیڑی تھی وہ تیج ہو گئی پاکستان کے اتر پسچیم میں جہادیوں کی جیت کے دورگامی نتیجہ ہو سکتے ہیں پاکستان مسجد تچھا سکتی ہے اور اس پورے چھیتر میں جہادی مومنٹ مجبوط ہو سکتی ہے